اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی زبردست میٹھی میٹھی سی ریسپی ہے اور آپ نے بیکریز پہ اور شادی بیاغے موقعوں پر بہت زیادہ کھائی ہوں گی اور شاید گھر پر بھی بنائی ہوں گی تو میں بھی آپ کو گھر پر سکھانے جا رہی ہوں ہوم میڈ بالو شاہی اپنے انداز میں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بالو شاہی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا ہے اور اس کے اندر دیسی گھی ڈالا ہے ڈیر ٹیبل سپون کے برابر آپ چاہیں تو ڈالڈا گھی استعمال کر سکتے ہیں اور دیسی گھی سے یہ ہے کہ بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بہت سوفٹ بنیں گی اور ایک ٹی سپون ہے یہ دہی ہے گاڑا دہی لینا ہے آپ نے دہی میں پانی نہیں ہونا چاہیے دہی والا پانی ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے نیم گرم پانی میں نے لیا ہے اس میں تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون اور بیکنگ سوڈا لیا ہے ہاف ٹی سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے خوب اچھی طرح سے پانی کو اور دہی اور گھی کو مکس کر لیں گے خوب یعنی کہ جیسے انڈا آپ پھینٹتے ہیں اس طریقے سے یہ بیٹر تیار ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے دو منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور اچھی طرح دوبارہ سے پھر مکس کریں گے اور بلکل سوفٹ سائک بیٹر تیار ہو جائے گا تو میدہ چھان لینا ہے میدہ میں نے ایک کپ لیا ہے آپ جو ہے وہ میمبرز کے حساب سے کام جا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چمچ پہ اگر گھی وغیرہ کچھ لگ گیا ہو تو اچھی طرح سے اتا لینا ہے اور پہلے ہاتھ سے اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو خوب اچھے سے پہلے مکس کر لیں اور جو پانی ہم نے ڈالا ہے پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے برابر نیم گرم اگر مزید ضرورت ہو تو ڈال دیں چھٹکی نمک اس میں ڈال دیا ہے اور اسی میں جو ہے گھی میں دہی میں اور پانی جو ڈالا تھا پانچ سے چھے ٹیبل سپون اس میں یہ تیار ہو گیا آٹا آپ چاہیں تو اس میں فود کلر ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ فود کلر ڈالا ہے چھٹکی کوئی سا بھی آپ کلر جو ہے ڈارک یا جلیبی کلر یا کوئی لیمن کلر بھی ڈال سکتے ہیں اور اورنج کلر بھی ڈال سکتے ہیں ریڈ بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اس سے بھی یہی کلر آئے گا تو چھٹکی سی میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر اور اس کو جو ہے آٹے کو خوب جو ہے آپ نے ہاتھوں سے مسلنا ہے خوب اور اس کی جو ہے وہ تاکہ اندر جو ہیں اس کی لیئر سی بن جائیں خوب اچھے طریقے سے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ اس کو خوب جو ہے وہ جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا ریزلٹ بہت اچھ آئے گا اور بہت بالوشائی جو ہے سوفٹ بھی بنیں گی اور بہت مزکی بنیں گی اور بہت ڈیفرنٹیجٹ آئے گا اور آپ پھر ان کے پیسز کر لیں گے جتنے آپ کو چاہیے اس حساب سے سائزز کامشہ زیادہ ہو سکتے ہیں بڑے چھوٹی جتنے بھی سائز آپ کو چاہیے اور پھر مزید ان کے چھوٹے سائز کر کے پھر اس کو مزید جو ہے ہم نے خوب مسلنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے اس کی آپ نے شیپ بنا لینے ہیں ہلکے ہاتھ سے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا اس کو جس طریقے سے بالوشائی کی جو ہے وہ شیپ ہوتی ہے آپ اس کے طریقے سے آپ بنا لیں گے ہتھیلی پہ رکھ کے اور ہلکے ہاتھ سے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ ساری جو ہے بالوشائی تیار کر لیں گے اور اس سارے پروسس میں آپ کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی تیزی سے بناتے ہیں اور کتنا ٹائم لگاتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ جو اس کی ڈو ہم نے تیار کی ہے جتنا آپ اس کو زیادہ ٹائم دیں گے یعنی کہ خوب اس کو گون دیں گے مس لیں گے اور جو ہے لیئرز لگاتے جائیں گے اور جو ہے وہ بیلتے جائیں گے اتنی زیادہ اس کی اچھی لیئرز آئیں گے اچھی سوفٹ بنیں گے اور اتنی اچھا ہرزنٹ آئے گا تو اپنی مرضی کے مطابق جتنی سائز اور جتنی آپ کو چاہیں آپ بنا لیں اور میمبرز کے ساتھ سے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے ساری جو ہیں وہ بنا لیے ہیں اب ایک پین لیا ہے یہاں پہ ہم جو ہے وہ چاشنی تیار کریں گے یعنی کہ شیرہ تیار کریں گے اور اس میں جو ہے وہ چینی میں نے ڈالی ہے ایک کپ آپ میٹھا جتنا پسند کرتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں پانی بھی ایک کپ میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں ہم اس کو درمیانی آنچ پر پکائیں گے اور ایک کپ پانی ایک کپ چینی لے کے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے تاکہ چینی ملٹ ہو جائے تیزی سے چمچ چلانا ہے اور آنچ جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے چمچ لازمی چلانا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ سخت ہو سکتی ہے چینی اور گلٹیاں سی بن سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی چاشنی آپ تیار کریں گے آپ چاشنی کو چیک کیسے کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب جو ہے تار چھوڑنے لگے اور چمچے پہ جب آپ اٹھائیں گے تو جو ہے وہ فوراں نہ گرے رام سے گرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی چاشنی شیرہ یعنی کہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے نہ بہت گاڑا اور نہ بہت پتلا ہونا چاہیے آپ کو خود پتا ہونا چاہیے اور جھاگ جب اوپر آنے لگے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو چولا بلکل ہلکا کر دینا ہے لیکن تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے اس کو تھنڈا بلکل نہیں کرنا ہے اور یہ ہماری جو چاشنی ہے اب بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ایک کڑھائی میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور یہ گرم ہو رہا ہے اور ساتھ ہی میں نے بالو شائی ڈال دی ہیں اور آنچ بلکل آپ ہلکی کر دیں گے اس کی یعنی کہ نہ ہونے کے برابر آنچ جو ہے وہ ہونی چاہیے تیز آنچ نہیں کرنی نہ درمیانی آنچ کرنی ہے کیونکہ یہ آپ کی جو ہیں بالو شائیاں پھٹ سکتی ہیں تو یہ دیکھئے یہ ساری جو ہیں وہ آپ کی بالو شائی تیار ہو گئی ہیں اب ان کو آئل میں سے اچھی طرح نہ چوڑ لیں اور سرف کریں اور شیرے میں پہلے ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نکال لیں گرم شیرہ گرم ہونا چاہیے لائٹ گرم ہونا چاہیے وہ تیز بھی گرم نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی مرضی ہے آپ ڈرائی فروٹ اس میں ڈالیں نٹس بغیرہ ڈالیں گانشن کال لیں یا ایز اٹیزی اس کو رہنے دیں اور اس کو آپ انجوائی کریں ہوم میڈ جو ہے بالو شائی آپ کی بلکل ریڈی ہے کھانے کے لئے آپ اس کو چائے کے ساتھ اور شام کی چائے کے ساتھ انجوائی کریں پارٹیز میں پنکشن میں اور اپنی فرینڈز کے ساتھ بنائیں اور بردے پارٹیز میں بھی آپ گھر پر اس کو بنائیں اور انجوائی کریں اور بیکری کو آپ بلکل بھول جائیں گے جب آپ گھر پر یہ ریسپی ٹرائی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو میری یہ آج کی ریسپی بھی بہت پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ جو ریسپی سے متعلق میں آپ کو بتاتی ہوں انڈ تک شروع سے انڈ تک جو بتاتی ہوں اور اس کے علاوہ جو میں آپ کو ٹپس دیتی ہوں جو آپ کے لئے بہت کار آمد ہوتی ہیں تو وہ آپ سے مس نہ ہو کوئی بھی ویڈیو سے متعلق آپ سے سکپ نہ ہو اور آپ سارا مکمل فائدہ اٹھا سکیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیا کریں اس سے یہ ہے کہ ویڈیو آپ تک فورا میری پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے اور کومنٹ بکس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں اولڈ ویڈیو سے مطلق کچھ جاننا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں اور کوئی نیو ریسپی آپ کے ذہن میں ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں اور اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ